بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب میرے پاس میری سیکٹری سکینہ آئی وہ یہاں پر کافی سالوں سے جوب کر رہی تھی اور ہمیشہ اس کو دیکھ کر مجھے نئے سرح سے احساس زیان کا احساس ہوتا تھا اگر میں اسے اپنی پہلی محبت کہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایسی لڑکی تھی جس کو دیکھ کر میں محبت کے احساس سے روشناس ہوا تھا مگر امہ کی زد کی وجہ سے میں اپنی محبت سے دور ہو گیا تھا آج میرا گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا صبح اپنی بیوی سے ہونے والی جھڑپ ابھی تک میرے ذہن میں ترو تازہ تھی سکینہ نے مجھے کہا کہ تمام سٹاف جا چکا ہے رات کافی بیٹھ گئی ہے سارا کام بھی مکمل ہو گیا ہے اس لئے اب ہم دونوں کو بھی چھٹی کر لینے چاہئے سکینہ کا گھر میرے راستے میں ہی پڑھتا تھا میں ہی اسے پکنڈ راپ کیا کرتا تھا اس کی بات پر میں خاموشی سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر اس کے ساتھ نکل آیا اور اسے اس کے گھر اتار کر اپنے گھر آیا تو میرے گھر کا ویسا ہی محول تھا جیسا پچھلے کئی سالوں سے میں ہمیشہ دیکھتا آ رہا تھا اور جس کا میں ابھی تک عادی نہیں ہو پایا تھا اممہ اور میری بیوی کی آپس میں نونک جھونک چل رہی تھی اور ان کی نونک جھونک اکثر ہی مجھے بیزاری میں مبتلا کر دیا کرتی تھی وہ دونوں ہی یہ بات سمجھنے سے کاثر تھی کہ ان کے اس خراب محول کی وجہ سے میرا گھر سے ہی دل اچاٹ ہو کر رہ گیا ہے میں بے دلی سے اپنے کمرے میں آیا تو میری بیگم ساجدہ میرے پیچھے ہی کمرے میں آئی کہنے لگی کہ آپ پہلے کھانا کھالیں میں اسے کوئی کڑوا جواب دینا ہی چاہتا تھا مگر پھر محول کی بدمذگی کا خیال کر کے خاموش ہو گیا اور کہا کہ کپڑے بدل کے آتا ہوں جب کھانے کی ٹیبل پر پہنچا تو ابھی بھی دونوں آپس میں ویسے ہی لڑ رہی تھی میری تو جیسے بھوکی مر گئی چند لکمیں میں نے زہر مار کیے اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا کمرے میں آنے کے بعد بھی ساجدہ مسلسل بڑ بڑا رہی تھی امہ جی کا نہ جانے کیا مسئلہ ہے نہ خود خوش رہتی ہیں نہ مجھے خوش رہنے دیتی ہیں میری تو اس گھر میں آ کر زندگی عذاب بن گئی ہے یہ سب باتیں مجھے سنا رہے تھی اور معمول کی یہ باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے تھے میں نے ایک بیزار سی نظر اس پر ڈالی اور کروٹ بدل کر سو گیا آنکھیں بند کی تو سکینہ کا نازک سرابہ چھم سے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا گو کہ میں نے سکینہ سے کبھی اپنی زبان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا نہ ہی کبھی اسے اپنی روکھی بے رونک زندگی کے بارے میں بتایا تھا مگر وہ میرے چہرے اور میری آنکھوں کے رنگوں سے میرے دل کی کیفیت ناجانے کیسے جان لیتی تھی وہ میرے بن کہے مجھے ہمیشہ دلاسہ دیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا اور میں اس کی بات سن کر افسردگی سے مسکراتے تھا کیونکہ میرے لئے تو وقت ایک جیسا ہی بن کے رہ گیا تھا امہ اور بیوی کے درمیان میں پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس مسئلے کا کیا حل نکالوں شادی کو سات سال کا عرصہ گزر چکا تھا ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا بیوی مختلف ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جا کر چکر لگا لگا کر تھک چکی تھی کتنی ہی دوائیاں کھا چکی تھی مگر ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہی تھے شاید اسی لیے وہ زیادہ چرچڑی ہو گئی تھی جو بھی تھا میرے لیے زندگی تو عذاب بن چکی تھی سکینہ چھٹی پر تھی اس کو موسمی فلو ہو رہا تھا اور آج سردی کی شدت معمول سے زیادہ تھی فضا میں خنکی کی شدت پہلے سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی آج میرا آفس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا کبھی کبھی یوں ہی اداسی کی لہر میرے وجود سے لپٹ جاتی تھی اور میں اداسی کے بے کران سمندر میں گویاں ڈوبتا رہ جاتا تھا جب میں آفس سے گھر واپس آ رہا تھا آفس سے نکلتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی آج چونکہ سکینہ بھی نہیں تھی اسی لیے میں سوسط روی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا گو کہ میرا گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا مگر اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا گھر تو خیر آخر جانا ہی تھا میں ابھی راستے میں ہی تھا مجھے چھوٹے چھوٹے سے بچے نظر آئے وہ تعداد میں پانچ تھے ان کے جسم پر نہ لباس تھا اور اس سخت سردی کے موسم میں وہ بچار سردی سے تھٹر رہے تھے مجھے ایک دم ان پر ترس آ گیا میں نے ان کے پاس جا کر گاڑی روکی ان سے پوچھنے لگا کہ تم لوگ کون ہو رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہے ہو تب ہی ان میں سے ایک بچہ جو قدر سمجھدار تھا وہ کہنے لگا کہ ہم سب بہن بھائی ہیں ہم یتیم بچے ہیں اس دنیا میں ہمارا کوئی رشتے دار نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے گھر بھی کراہ کا تھا مالک مکان نے ہمیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا ہے ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں یہ سن کر مجھے بچوں پر بہت ترس آیا میں نے انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں سوار کر لیا مجھے اس مالک مکان کی سنگ دلی پر بہت افسوس ہو رہا تھا میں یہ سوچ کر رنج میں مبتلا ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک میں غریبوں کا کوئی بھی سننے والا نہیں ہے ایسے کتنے ہی بچے اکثر فٹ پات پر سردی سے ٹھٹڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ مجبوری کے عالم میں اس قدر سردی میں بھی سڑک پر رات گزارنے پر مجبور ہیں ان بچوں کے چہرے سے ہی لاچاری اور مسکینی ٹپک رہے تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں بے تہاشا بھوک لگی ہوئی ہو پھر میں انہیں قریبی ریسٹورنٹ میں لے آیا انہیں اچھا سا کھانا کھلایا اور وہ سب کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے کتنے دنوں سے بھوکے ہوں میرے دل میں تاثف نے دیرے جمع لیے اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پھر میں انہیں اپنے گھر میں لے آیا میں خود کو ہر طرح کے سوالوں کے لیے ذہنی طور پر تیار کر کے آیا تھا میں جانتا تھا کہ میری امی اور بیوی مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھیں گے اور انہیں شاید میرا یہ قدم پسند بھی نہیں آئے گا جب میں گھر میں داخل ہوا تو امہ اور بیوی ان بچوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ کون ہے انہیں کہاں سے اور کیوں لے کر آئے ہو تب میں نے امہ کو ساری بات بتائی امہ کہنے لگیں کہ کسی کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانا تو آسان کام نہیں ہے تمہیں سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا چلو آج تو ہمدردی ہو گئی اتنی رات کو یہ سردی میں کہاں پر رہتے ہیں تم جلد ہی انہیں کسی ادارے کے سپورت کر دینا ساتھ ساتھ ان کی خیر خبر بھی لیتے رہنا گویا انہوں نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا میں چاہتا تھا کہ بچوں کو اسی گھر میں رکھوں اور امہ نے تو صاف طور پر باہر کا راستہ دکھا دیا تھا اب بیوی کے تاثرات جاننے کی باری تھی اس کا خیال بھی امہ سے مختلف نہیں تھا کیا وہ ساس بہو پہلی بار کسی بات پر متفق ہوئی تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کبھی بھی وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گی آج سونے سے پہلے ان بچوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گرم دودھ پلایا انہیں ایک کمرے میں ٹھہرا کر اپنے کمرے میں آ گیا اگلے دن میں نے سکینہ سے اس بات کا ذکر کیا تو یہ سن کر وہ بہت پرجوش ہو گئی کہنے لگی آپ ان بچوں کو میرے گھر میں لے آئے میں ان کا خیال رکھوں گی ویسے بھی میں اور امہ تو گھر پر اکیلے ہی ہوتے ہیں یہ سن کر جیسے میرا بہت بڑا مسئلہ حال ہو گیا سکینہ کی اچھائی کا مجھ سے بڑھ کر اور کون متعارف ہو سکتا تھا میں جانتا تھا کہ وہ ان کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی آج میں آفیس سے گھر جلدی آ گیا تھا ان بچوں کو لے کر میں سکینہ کے گھر میں آ گیا پورے راستے میں بچوں کو سمجھاتا رہا کہ آنٹی کو تنگ نہیں کرنا جو بھی فرمائش کرنی ہو مجھے بتانا میں روزانہ وہاں آیا کروں گا میں تم لوگوں کی ہر فرمائش کو پورا کروں گا وہاں پر تم لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی تم لوگ بہت خوش رہو گئے بچوں کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی تھی اور سکینہ تو تھی ہی بہت اچھی اس نے بچوں کو خوش دلی سے اپنے گھر میں ویلکم کیا پھر میں بازار سے ان کے لیے موسم کی مناسبت سے کپڑے لے آیا اور کافی اچھا وقت ان کے ساتھ گزار کر میں اپنے گھر میں آ گیا اب اکثر ہی میں سکینہ کے گھر میں بچوں کے لیے جانے لگا میں نے یہ بات محسوس کی کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بلکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ بہت ہی معصوم تھے اس قدر پیاری پیاری باتیں کرتے تھے ان سے باتیں کر کے میرا دل ہی نہیں بھرتا تھا وہ بہت ہی زیادہ سعادت مند بچے تھے انہیں جو بھی بات ایک بار کہہ دی جاتی تو وہ اس بات پر عمل کرتے تھے مگر ایک دن بہت ہی عجیب بات ہوئی جب صبح میں آفیس گیا تو کافی دیر کے بعد سکینہ آفیس میں آئی اس کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی میرے پوچھنے پر بتانے لگی کہ وہ بچوں کو اپنے کمرے میں سلا کر اپنے کمرے میں گئی تھی اور جب صبح اٹھی تو گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا مگر وہ بچے غائب تھے یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا بچے کہاں جا سکتے ہیں سکینہ نے لاعلمی کا اظہار کیا کہنے لگی میں نہیں جانتی بچے کہاں گئے کیونکہ میں تو انہیں کمرے میں سلا کرائی تھی میں نے پورا گھر چھان مارا ہے مگر مجھے بچے کہیں بھی نہیں ملے یہ بات بہت ہی زیادہ پریشان کن تھی نہ جانے وہ کہاں تھے کس حال میں تھے ان لوگوں کو بتائے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا اور سوال تو یہ تھا کہ جب گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا تو باہر کیسے نکل سکتے تھے مجھے سکینہ کی کہی گئی ہر بات پر یقین تھا میں جانتا تھا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی مگر بچوں کے غائب ہونے والی بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی میں نے سکینہ کو کہا کہ کچھ دن انتظار کر لو ہو سکتا ہے وہ بچے دوبارہ سے واپس آ جائیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے جس کے پاس وہ جا کر رہے اور فکر مت کرو وہ واپس آ جائیں گے نہ جانے کیوں مجھے اور سکینہ کو ان بچوں سے بہت انسیت محسوس ہونے لگی تھی ایسے لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ ہمارا کوئی گہرا رشتہ ہو اور اب ان کی گمشدگی نے ہم دونوں کو ہی پریشان کر کے رکھ دیا تھا کافی دن انتظار کے بعد بھی وہ بچے جب واپس نہیں آئے اب دوبارہ سے وہی بے رنگ بے کیف سی زندگی کا آغاز ہو گیا میری زندگی ہمیشہ سے ہی بے کیف نہیں تھی آج سے سات سال پہلے میں بہت خوش و خورم زندگی گزار رہا تھا میری دو بہنیں تھی اببو کا میری شادی کے بعد ہی انتقال ہوا تھا اور تب سے میں یہ سارا بزنس اکیلے سنبھال رہا تھا میری ایک بہن مجھ سے بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی مجھ سے بڑی بہن کی شادی امی اببو نے بہت چھان بین کر کے ایک بہت ہی اچھے خاندان میں کی تھی مگر باجی کی قسمت ایسی کہ ان کا شوہر ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا تھا اور اسے تو گویا اپنی بیوی کی پرواہ ہی نہیں تھی یہ بات شادی کے بعد پتا چلی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور ماں باپ کے مجبور کرنے پر اس نے باجی کے ساتھ شادی کی تھی اب چونکہ شوہر کا رویہ ہی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تھا تو باقی گھر والوں نے بھی پرپرزے نکالنے شروع کر دیا تھے باجی کو جلد ہی اللہ پاک نے دو بیٹیوں کی نعمت سے نواز دیا باجی اب اپنے بچوں کی وجہ سے وہاں رہنے پر مجبور تھی امی اور اببو نے بہت بار انہیں کہا کہ تم واپس آ جاؤ مگر انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو میرا نصیب ہے وہ مجھے قبول ہے آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دیکھ لی مگر نصیب کو کوئی بھی کھول کر نہیں دیکھ سکتا ان کی ساس بھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی ان کے حالات اچھے خاصے تھے اور باجی کی شادی سے پہلے ان کے گھر میں کافی سارے ملازم بھی تھے مگر جب باجی وہاں پر بیاء کر گئی تو انہوں نے ایک ایک کر کے تمام ملازموں کی چھٹی کروا دی سارے گھر کا کام کاج باجی سے کروانے لگے کھانا پکانے سے لے کر صفائیاں تک باجی کرتی تھی جنہوں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں ایک تنکہ بھی توڑ کر علیدہ نہیں کیا تھا وہ اپنے سسرال میں سب کے آگے آگے ہو کر کام کرتی پھرتی تھی مگر اس کے باوجود بھی ان کے سسرال والے کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کر کے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہی رہتے تھے اور یہاں تک کہ ان کے مائکے آنے پر بھی پابندی تھی اب جب باجی اتنے ٹائم کے بعد آئی تو میں ان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا باجی بلکل پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی ان کی رنگت زرد ہو گئی وہ تو گویا ہڈیوں کا دھانچہ بن کے رہ گئی ان کی وہ شہابی رنگت اور خوبصورتی جیسے کہیں کھو گئی تھی تب امی نے ایک عجیب سا فیصلہ کیا امی کا کہنا تھا کہ وہ اب ایسے خاندان میں میری چھوٹی بہن کی شادی کریں گی جہاں سے وہ میرے لئے رشتہ لے سکیں یہ فیصلہ سن کے مجھے بہت عجیب سا لگا اببو نے بھی امی کو اس بات سے باز رہنے کے لئے کہا کہ اگر بیٹی کو کوئی مسئلہ ہوا تو بیٹے کا گھر بھی خراب ہوگا اور اگر بیٹے کو مسئلہ ہوا تو بیٹی کا گھر بھی خراب ہوگا مگر امی کا کہنا تھا کہ اگر جمیلہ کی نند میرے گھر میں ہوتی تو مجال تھی کہ اس کے گھر والے میری بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتے اسی لئے میں اپنی چھوٹی بیٹی کی نند کو اپنے گھر میں لے کر آؤں گی تاکہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں میں امی کی اس سوچ سے بلکل بھی متفق نہ تھا کیونکہ میں سکینہ کو پسند کرتا تھا میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا میں نے امی کو بار ہا اس بات سے باز رہنے کے لئے مجبور کیا یہاں تک کی اببو نے بھی بہت زور دیا مگر امی نے جب اپنے اس خیال کو عملی جامعہ پہنانا شروع کر دیا اور رشتے والی کی مدد سے وہ ایسا رشتہ ڈھونڈنا شروع ہو گئی جہاں سے وہ میرا بھی وٹے سٹے میں رشتہ کر سکیں اور جلد ہی وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئیں انہیں ایک بینکر کا رشتہ میری بہن سبا کے لئے پسند آ گیا اور اس کی بہن کو انہوں نے میرے لئے پسند کر لیا جب مجھے اس بارے میں پتا چلا تو میں نے زور و شور سے امی کو اس بات سے باز رہنے کے لئے کہا مگر امی نے میری ایک بھی نہیں سنی جب میں نے سکینہ کو بتایا کہ امی میری زبردستی شادی کر رہی ہے تو وہ شکوا کنا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی ہمارے درمیان کوئی اہد و پیمان نہیں ہوئے تھے مگر میں نے بار ہا اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اس لئے اس کے دل میں بھی میرے لئے نرم جذبات پیدا ہو گئے تھے اس نے بنا کچھ کہے اپنے لب سی لئے اس نے مجھ سے کوئی بھی شکوا شکایت کیے بغیر مجھے خوش رہنے کی دعا دی اور میں شرمندگی کی اتھا گہرائیوں میں ڈوب کے رہ گیا میں نہ چاہتے ہوئے بھی امی کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا میں ان کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا اور اپنی زندگی کا یہ اہمکانہ فیصلہ کر لیا تھا اور سبا کی نن سے میں نے شادی کر لی اور اپنی ساری آزادی اور خوشی گویا گروی میں رکھتی اب یہ بھی غنیمت تھا کہ سبا کے سسرال والے بہت اچھے تھے شادی کے شروع دنوں میں تو دونوں طرف سے کبھی مسئلہ نہیں ہوا جب سبا ہمارے گھر میں رہنے کے لئے آتی تو میری بیوی ساجدہ بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہنے کے لئے جاتی تب اس کی غیر موجودگی میں میری امی کہتی کہ دیکھا تم نے میری دور اندیشی کا نتیجہ میں نے کس قدر منصوبہ بندی کر کے سبا کے سسرال والوں کو کابو کیا ہے اگر اس کی نند ہمارے گھر میں نہ ہوتی تو وہ بھی میری بیٹی کے ساتھ بہت بری طرح پیش آ رہے ہوتے ہیں اممہ کی منطق میری سمجھ سے باہر تھی میں نے کہا اممہ بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بہووں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہی کرتے ہیں دنیا ایک جیسی نہیں ہے سب لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسی طرح سے سب کی نیچر اور رویہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے بہرحال اللہ کرے کہ آپ کا یہ فیصلہ ہم دونوں کے لئے بہتر ثابت ہو مگر گزرتے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ فیصلہ کسی طور پر بھی بہترین نہیں تھا سبا کو تو اپنے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کا شہر بھی اچھا تھا ساس سسر بھی اچھے تھے اور جلد ہی اللہ پاک نے اس کی گود بھی ہری کرتی تھی مگر میری زندگی تو گویا کانٹوں میں بسر ہو رہی تھی کیونکہ ساجدہ بہت ہی زیادہ بدزبان اور بدسلی کا عورت تھی جسے آئے گئے کی بھی تمیز نہیں تھی وہ امہ کے ساتھ ہی بدتمیزی کرتی اور میری تو گویا اس نے پہلی بار میں ہی بات نہ ماننے کی قسم کھا لی تھی پھر اببو کی اچانک وفات نے مجھے مزید اکیلا کر دیا مجھے لگنے لگا کہ میں اس تپتی دھوپ میں بے سائبان ہو گیا ہوں امہ اکثر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو رہی ہے اولاد ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی مگر کئی سال گزر گئے نہ اولاد ہوئی اور نہ وہ ٹھیک ہوئی اب تو امہ بار بار مجھے دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیتی اور ایک دن جب وہ مجھے یہی باتیں سمجھا رہی تھی تو اوپر سے میری بیوی بھی آ گئی امہ کو کہنے لگی کہ آپ شاید بھول رہی ہیں میرے گھر میں آپ کی بیٹی بھی ہے اگر آپ میرے ساتھ کوئی برا سلوک کریں گی اگر مجھ پر سوکن لے کر آئیں گی تو وہی سلوک آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا یہ سن کر امہ چپ کی چپ رہ گئیں انہیں بھی جیسے یاد آ گیا کہ ان کی بیٹی اس گھر میں ہے تو جو کچھ وہ ساجدہ کے ساتھ کریں گی وہی کچھ ان کی بیٹی کو بھی سہنا پڑ سکتا ہے اب امہ کو اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا شاید یہی کچھ ساجدہ کے گھر والوں نے سوچ کر بھی وٹے سٹے کی شادی کی تھی ساجدہ کے ماں باپ کو اس کی طبیعت کا اچھے سے اندازہ تھا وہ بہت جھگڑالو اور بد زبان عورت تھی اور اس کے ساتھ گزارہ آسان نہیں تھا مگر اب کیا ہو سکتا تھا اب وقت گزر گیا تھا میری تو زندگی امہ کے اس فیصلے کی نظر ہو گئی تھی مگر سبا کی طرف سے اتمنان تھا کہ وہ خوش تھی اگر اسے بھی اپنے سسرال میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تو پھر ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا اوپر سے ہر روز میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی رہتا تھا جو مجھے بیچینی میں مبتلا کر دیتا تھا وقت تھا کہ ہاتھوں سے ریت کی مانند فسلتا جارہا تھا اور وقت کے ساتھ ساجدہ کی زبان بھی بہت ہی زیادہ کڑوی ہو رہی تھی میں جب ساجدہ کی وجہ سے پریشان ہوتا تو امہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر میرے سامنے آتی کہتی کہ میرے فیصلے کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو گئی تب میں انہیں دلاسہ دیتا انہیں سمجھاتا کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ خوامخہ کے وہم مت پالیں آج پھر مجھے ایک دوست نے ایک لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں بتایا تھا اس نے مجھے بہت امید دلائی تھی کہ اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے تمہاری بیوی کو ضرور اس سے شفا ملے گی اپنی بیوی کو ضرور اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا میں اسی بارے میں سوچتا ہوا گھر جا رہا تھا مجھے بھی اولاد کی بہت خواہش تھی مگر میں اپنی اس خواہش کو اور ساجدہ سے ناپسندیدگی کے باوجود بھی کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ دوسری طرف میری بہن کا مستقبل میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا میرا ایک انتہائی قدم اس کی پوری زندگی کو دعو پہ لگا سکتا تھا جب میں آفیس سے گھر جا رہا تھا تو آج بھی موسم میں سردی کی شدت بہت زیادہ تھی فضا میں خنکی بہت ہی زیادہ تھی تب ہی مجھے سڑک پر ایک عورت نظر آئی وہ ایک نوجوان عورت تھی اس کا آدھا چہرہ نکاب میں چھپا ہوا تھا اور جتنا چہرہ اس کا نکاب سے نظر آ رہا تھا اس سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت نین نقش رکھنے والی عورت ہے مگر وہ رات کو اس پہر یہاں پر کیوں کھڑی تھی یہ ٹھیک اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں سے مجھے وہ بچے ملے تھے میں نے اس کے پاس گاڑی روک دی کہا کہ آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہیں آپ کسی اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہیں رات کے اس پہر یہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا وہ کہنے لگی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی اس کی بات سن کر میں نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اب کی بار میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے اور میرا انتظار کیوں کر رہی تھی وہ کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آپ کو یہاں پر کچھ بچے ملے تھے جن کو آپ اپنے گھر میں لے گئے تھے ایک دم میرے ذہن میں جیسے جھماکہ ہوا میں نے فوراں سے تائید میں سر ہلایا مگر سوال یہ تھا کہ اس کو یہ بات کیسے معلوم تھی میری بات پر وہ کہنے لگی کہ میں ان بچوں کی ماں ہوں میں نے اس کی بات سن کر حیرانگی سے اسے دیکھا مگر وہ بچے تو کہہ رہے تھے کہ وہ یتیم ہے اور ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے وہ نوجوان عورت زور زور سے ہنسنے لگی کہنے لگی کہ ایک طرح سے ان کی بات صحیح ہے وہ یتیم ہے کیونکہ ان کے سر پر باپ کا سایا نہیں ہے اور دوسری بات بھی سچ ہے واقعی اس دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے اس نے بہت ہی الجی ہوئی بات کی تھی میں نے چونک کر اسے دیکھا مگر آپ ان کی ماں ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی نہ بھی ہو تو ان کی ماں تو ہے وہ عورت عجیب سے انداز میں ہسی کہنے لگی کہ دراصل میرا تعلق انسانوں سے نہیں ہے قبیلہ جنات سے ہے اس کی یہ بات سن کر میرے پاؤں زور سے بریک پر جا کر لگے میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس عورت نے گہرا سانس لیا کہنے لگی میں آپ سے ایسے ہی روئیے کی توقع کر رہی تھی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں میرا تعلق انسانوں سے نہیں قبیلہ جنات سے ہے تھوڑی دیر تک میرے حواس بہال ہوئے تو میں نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی اسے کہنے لگا کہ پھر آپ کے بچے اس طرح سے غربت کے عالم میں کیوں تھے وہ اس قدر حال سے بے حال تھے سردی سے ٹھٹھر رہے تھے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا اس وقت آپ کہاں تھی؟ وہ افسردگی سے بولی کہ یہ بہت لمبی کہانی ہے میں نے ایک سائٹ پر گاڑی روکی اور کہا کہ میں آپ کی لمبی کہانی سننے کے لیے تیار ہوں آپ مجھے بتائیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ بچے اس قدر اکیلے کیوں تھے اور اچانک سے وہ کہاں غائب ہو گئے جنزادی اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار ہو گئی میں پچھلے کئی سالوں سے انسانی دنیا میں رہ رہی ہوں دراصل میرے شوہر اور مجھے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ میرے شوہر میں بہت سی بری عادتیں تھیں شہنشاہ جننات نے انہیں ہمیشہ ان عادتوں سے باز رہنے کے لیے کہا انہیں چھوٹی موٹی سزا دی مگر میرے شوہر نے ہمیشہ ان کی نافرمانی کی اور ہمیشہ وہی کام کیا جس سے قبیلے والوں نے منع کیا ہوا تھا میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے شہنشاہ جننات نے ہی میری شادی کی تھی شہنشاہ جننات نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں مگر میں نے اس بات سے انکار کر دیا تب ہی انہوں نے غصے سے ہم دونوں کو ہی اپنے قبیلے سے نکال دیا میں اپنے شوہر کے کسی بھی کام میں برابر کی شریک نہیں تھی میں انہیں ہمیشہ روکتی تھی مگر اس کے باوجود ان کی غلطی کی سزا کی پاداش میں مجھے بھی اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑا اور مجھے بھی انسانوں کی دنیا میں آنا پڑا جب ہم انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگے تو ہماری طاقتیں بھی کافی حد تک کم ہو گئیں کیونکہ شہنشاہ جننات نے ہماری کافی ساری طاقتیں چھین لی تھی یوں ہم دونوں انسانوں کے بیچ میں انسانوں کی طرح ہی رہنے پر مجبور ہو گئے میرے شوہر کو محنت مزدوری کرنے کی عادت نہ تھی مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا شروع شروع میں تو وہ جھنجل آنے لگے مجھے بھی بہت ہی زیادہ کوفت ہوتی تھی رفتہ رفتہ ہم دونوں ہی اس زندگی کے عادی ہوتے گئے اور ایک روز میرے شوہر اپنے کام سے واپس آئے تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی وہ مجھے کہنے لگے کہ آج مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا مگر جب ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں انہیں لے کر اپنی دنیا میں جاتی کیونکہ ان کا علاج تو کوئی جن حکیم ہی کر سکتا تھا ان کا علاج کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں تھا جب میں شوہر کو لے کر دوبارہ سے اپنے قبیلے میں پہنچی تو شاہی حکیم نے میرے شوہر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اسے بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی ہے یہ سن کر میں بھی بہت پریشان ہو گئی شاہی حکیم سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہوگا انہوں نے بتایا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے تم لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے پھر انہوں نے مجھے چند دوائیں دی کہا کہ یہ اپنے شوہر کو استعمال کروا اگر زندگی ہوئی تو بچ جائے گا اگر میرے شوہر اپنے قبیلے میں ہی رہتے تو اس موافق محول کی وجہ سے ان کی صحت میں پہلے سے بہتری آ سکتی تھی مگر انسانوں کی دنیا ہمارے لیے غیر موافق محول تھا اور ایسے میں ان کی طبیعت بگڑنے کا خدشہ تھا جب یہی بات میں نے اپنے قبیلے کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا کہا کہ اگر تم اکیلے یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو شوکس رہو تمہارے شوہر کو ہم یہاں پر نہیں رکھ سکتے میں اپنے شوہر کو یوں پریشانی کے عالم میں اکیلے کیسے چھوڑ سکتی تھی مجھے اپنے قبیلے کی بات سن کر بہت غصہ آیا بھلا ہم لوگوں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ تعلق داری ختم ہو گئی تھی میں بجے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئی اور جو جو احتیاطی تدابیر اور دوائیں حکیم نے استعمال کرنے کو بتائیں تھی وہ میں نے اپنے شوہر کو استعمال کروانی شروع کر دی کچھ سال تک میرے شوہر ٹھیک رہے اور پھر ایک دن اچانک انہیں شدید تکلیف ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے بعد میں نے اکیلے بچوں کی پرورش کی محنت مزدوری کرتی ان کے لئے خوراک کا بندوبست کرتی مجھے اپنے قبیلے پر بہت غصہ تھا میرے شوہر کی بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے میری مدد نہیں کی تھی تب ہی میں وہاں پر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ساری زندگی یہی پر گزاروں گی دوبارہ کبھی اپنے قبیلے میں نہیں جاؤں گی نہ ہی ان سے کبھی مدد مانگوں گی میں کوٹھی پر برطن دھونے اور صفائیاں کرنے کا کام کرتی تھی کوٹھی کی مالکن اس کام کا مجھے معقول معاوضہ دیتی تھی جس سے میں بنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اپنے بچوں کی تمام ضروریات خود ہی پوری کرتی تھی وہیں پر کام کرتے ہوئے ایک دن میری مالکن کے رشتے کے مامو اس گھر میں رہنے کے لئے آئے میں اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی کہ کسی کو میری اصلیت پتا نہ چلے کسی بھی جادوگر کی یا آمل کی مجھ پر نظر نہ پڑے اسی لئے میں گھر سے باہر بہت کم نکلتی تھی صرف اسی ایک کوٹھی پر ہی میں کام کرنے کے لئے آتی تھی کیونکہ اس کے آس پاس کسی آمل کا یا جادوگر کا کوئی آستانہ نہیں تھا اور گھر کے سامنے والی دکان سے میں سودہ سلف لے کر گھر میں آ جاتی تھی بچوں کو بھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بچے مجھ سے چھن نہ جائے جب میں چھٹی لینے کے لئے باجی کے پاس گئی تو ان کے پاس ان کے مامو بیٹھے ہوئے تھے ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گئے اور بیگم صاحبہ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے اب مجھے بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہوا وہ یقیناً میرے بارے میں جان گیا تھا کہ میں انسان نہیں بلکہ جنزادی ہوں اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا میں ابھی وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ اندیکھی زنجیروں میں جکڑ کر رہ گئی اس آمل نے مجھے قید کر لیا تھا اور پھر اس نے مجھے ایک بوتل میں بند کر دیا تب مجھے احساس ہوا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی اب مجھے بار بار اپنے بچوں کا خیال ستا رہا تھا کہ میں اب کیا کروں اپنے بچوں کے پاس کیسے جاؤں اس آمل نے میری اصلیت کسی پر بھی ظاہر نہیں کی تھی کتنے دن تک میں اس بوتل میں بند رہی بھوکی پیاسی کتنے دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا مجھے اپنے آپ بہت زیادہ نکاہت محسوس ہو رہی تھی میں اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے کیونکہ گھر میں تو کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے یہ سوچ کر میں خود بھی گویا تڑپ کے رہ گئی کافی عرصے تک میں اسی آمل کی قید میں ہی رہی میں ہر روز اس کے سامنے رو کر منتیں کر کے اس سے فریاد کرتی کہ وہ مجھے جانے دے مجھے چھوڑ دے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور ویسے بھی میرے پاس تو جادوی طاقتیں زیادہ رہی نہیں ہیں تمہیں میری ذات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر وہ بہت بے حص تھا اس پر میری کوئی بات کوئی منت اثر ہی نہیں کر رہی تھی پھر ایک دن میری دعائیں رنگ لے آئیں اور اس کی ایک چلہ کرنے کے دوران ذرا سی غلطی سے موت واقع ہو گئی اس کے مرتے ہی میں اور وہ تمام جنات جو اس کی قید میں تھے ہم سب آزاد ہو گئے جب میں اس کی غلامی سے آزاد ہوئی تو مجھے کتنی دیر تک یقین ہی نہیں آیا پھر میں اپنے گھر پر آئی تو وہاں پر اپنے بچوں کو غیر موجود پا کر مجھے خوف نجا کر لیا نہ جانے میرے بچے کہاں ہوں گے کس حال میں ہوں گے میں نے محلے والوں سے پوچھا تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے کہ تم اتنے وقت تک کہاں تھی تمہارے بچے ہم لوگوں سے مانگ مانگ کر کھاتے رہے اور پھر ایک دن جب مالک مکان نے انہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تو کچھ دن تک تو ہم لوگوں نے انہیں پناہ دے رکھی تھی مگر کب تک ہم لوگ بھی غریب ہیں محنت مزدوری کر کے کھانے والے ہیں تب ہم نے انہیں کہا کہ اپنا کوئی بندوبست کر لو اگر کوئی رشتے دار ہے تو اس کے گھر چلے جاؤ یہ سن کر مجھ پر غشی کے گویا دورے پڑھنے لگے نہ جانے اس بھری دنیا میں میرے بچے کہاں تھے اگر کسی کو ان کی اصلیت پتا چل گئی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی انہیں بھی اپنا غلام بنا لے وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے میں اپنے بچوں کو روتے دھوتے ڈھونڈ رہی تھی میرے پاس جادوی طاقتیں کم تھی میں اپنے جادو کی وجہ سے ان کا پتہ نہیں لگا سکتی تھی اسی لیے گلی گلی میں ان کو ہر جگہ پر ڈھونڈتی رہی تب مجھے اپنے ہی قبیلے کی ایک جنزادی ملی جس کے ساتھ میری بچپن سے ہی بہت دوستی تھی وہ مجھے اس قدر بے حالی میں دیکھ کر افسردہ ہو گئی اس نے مجھ سے اس قدر بے سروسامانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے اپنی ساری رام کتھا بتا دی تب اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف بچوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرے گی بلکہ میرے قبیلے کو بھی میرے اور میرے بچوں کے لیے منانے کی کوشش کرے گی پھر اس کی مدد سے ہی میں بچوں تک پہنچی اور انہیں وہاں سے لے کر آ گئی تب مجھے بچوں نے آپ کے اور سکینہ کے بارے میں بتایا تھا میری پلکیں تشکر کے آنسوں سے بھیگ گئیں تھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ دنیا میں اچھے انسان ابھی بھی موجود ہیں تب ہی تو دنیا کا یہ سارا نظام بھی چل رہا ہے اگر سب انسان ایک جیسے ہو جاتے تو دونوں کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ جاتا آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کا خیال رکھا مجھے بھی اس جنزادی سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی میں نے اسے مزید مدد کی پیشکش کی اسے کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں جنزادی کہنے لگی کہ میں اب اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی ہوں میں نے ان سے ناراضگی ختم کر دی ہے مجھے اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ انسان اپنی برادری اور اپنے موافق محول سے کٹ کر نہیں رہ سکتا اگر وہ ایسا کرے گا تو بہت سے مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے مزید وہ کہنے لگی کہ میری دعا ہے کہ جو آپ نے میرے لیے کیا ہے اس کا عجر آپ کو اللہ ہی دے گا مگر میں آپ کو کوئی توفہ دینا چاہتے ہوں ایسا توفہ جو آپ کو ہمیشہ میری اور میرے بچوں کی یاد دلائے اس کی بات سن کر میں مسکراتیا کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کوئی توفہ نہیں چاہیے مجھے بس دعا کی ضرورت ہے اور یہ سب میں نے کسی توفہ کے لالش میں نہیں کیا ہے ایسا کہتے ہوئے میرے چہرے پر افسرد دکی چھا گئی وہ جنزادی کہنے لگی کہ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس قدر اداس اور پریشان کیوں ہیں اس قدر اچھا انسان اتنا دکھی کیوں ہیں تب میں نے گہری سانس لے کر اسے بتایا کہ سات سال ہو گئے ہیں میری شادی کو ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے مگر میں اس کے لئے دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا میں نے بھی اس جنزادی کو اپنی ساری کہانی سنائی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ہماری دنیا میں ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کو کوئی بھی انسان ہو یا جن اگر وہ خلوص نیت سے اس کو استعمال کرے تو اس کی شفع سے اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازتا ہے یہ بات سن کر مجھے انجانی سی خوشی ہوئی میں نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے وہ جڑی بوٹی لا کے دے سکتی ہو وہ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں میں کچھ دنوں میں دوبارہ آؤں گی اور میں آپ کو وہ جڑی بوٹی لا کر ضرور دوں گی اور یہ میری طرف سے آپ کے لئے تحفہ ہوگا جو آپ نے میری اور میرے بچوں کی مدد کی اس کے بعد وہ جنزادی وہاں سے غائب ہو گئی میں اپنے گھر آیا تو آج ہمارے گھر پانی پت کا میدان بنا ہوا تھا میری دونوں شادی شدہ بہنیں آئی ہوئی تھی ساجدہ بھی اپنی امی کے گھر جانے کے بجائے گویا یہی پر رونک لگانے کا ارادہ رکھتی تھی وہ چاروں ہی آپس میں الہج رہیں تھی اور ان کی آوازیں گھر سے باہر تک آ رہیں تھی میرا غصے سے دماغ گھوم گیا میں ان کے پاس جا کر پہلی بار غصے سے دھاڑ کر بولا کہ یہ کیا بتمیزی ہے میری آواز سن کر وہ چاروں اپنی اپنی جگہ پر خاموش ہو گئے انہوں نے بھی میری اس قدر بلند آواز پہلی بار سنی تھی اور پہلی بار میں نے ساجدہ کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا میں ہمیشہ اس کی بتمیزیوں کو نظر انداز کر دیتا تھا شاید اسی وجہ سے وہ اس قدر دیلیر ہو گئی تھی اب میں نے ساجدہ کو وارننگ دینے والے انداز میں کہا کہ اب اگر مجھے تمہاری اونچی آواز سنائی تھی میں کسی بات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا میں یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ میری بہن تمہارے بھائی کے ساتھ بیائی ہوئی ہے میرے لیے میرا ذہنی سکون سب سے بڑھ کر ہے اسی لیے اگر میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں تو میرے سر پر مزید مت چڑھو میری برداشت کا مزید امتحان مت لو نہ جانے کیا تھا میرے انداز اور الفاظ میں جو ساجدہ جیسی دبنگ عورت بھی ڈر گئی امہ اور بہنوں کے لیے بھی میرا یہ روپ نیا تھا اسی ماحول میں خاموشی سے کھانا کھایا گیا اس کے بعد میں نے کسی کی بھی آواز نہیں سنی کمرے میں آنے کے بعد بھی ساجدہ آرام سے چپ کر کے لیٹ گئی اور زندگی میں پہلی بار مجھے سکون محسوس ہوا میں نے سوچا کہ میں نے خامخواہی خاموشی میں اتنے سال گزار دیئے اگر میں پہلی اس کو غصے سے ڈانٹ کر اپنی جگہ پر رکھتا تو یہ کبھی بھی اتنا سر پر نہ چڑھتی اور کبھی میری زندگی کو اتنا مشکل نہ بناتی اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں مگر ذہنی سکون تو وہ مجھے دے سکتی تھی کیونکہ وہ میری بیوی تھی اس جنزادی کی باتوں سے مجھے بہت زیادہ ڈھارس بن دی تھی اور میں بہت زیادہ پر امید ہو گیا تھا بے سبری سے اس کا انتظار کرنے لگا یہ بات میں نے سکینہ سے بھی چھپا لی تھی حالانکہ سکینہ اکثر مجھ سے ذکر کرتی تھی کہ وہ بچے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے مگر اس کے باوجود میں نے اس سے یہ بات چھپا لی اس دن جب سکینہ آفس میں آئی تو اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھی میرے پوچھنے پر بتانے لگی کہ میرے پوچھنے پر بتانے لگی کہ میرے لیے ایک جگہ سے بہت اچھا رشتہ آیا ہے امہ چاہتی ہیں کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں ہی اپنے گھر کا کر دیں میں سکینہ کو کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے ایسا کہتے ہوئے میں اس سے نظر چھوڑا لی اس نے میری بات سن کر عجیب نظروں سے مجھے دیکھا میں اس کی نگاہوں سے چڑ گیا اب اسے کیا بتاتا کہ میں چاہا کر بھی اسے اپنا نہیں سکتا کیونکہ میں اندیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا میرے ساتھ میری بہن کی زندگی بھی جڑی ہوئی تھی میں اپنی خوشی کے لیے اس کی زندگی کیسے برباد کر دیتا اس سے پہلے میں نے سکینہ کو کبھی بھی اس طرح سے کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا پہلی بار میرے مو سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے جب ہی سکینہ کا حیران ہونا پجا تھا اس کے چہرے پر افسردہ سی مسکرہات چاہ گئی اور اگلے دن اس نے آفسس سے ریزائن کر دیا میرے حیرانگی سے پوچھنے پر وہ کہنے لگی کہ اس کے سسرال والوں کو شادی کی بہت جلدی ہے اس کا شہر پاکستان سے باہر بزنس کرتا ہے وہ وہیں پر رہتا ہے اور شادی کر کے مجھے ساتھ ہی لے جانا چاہتا ہے اسی لیے اسی ہفتے میں ہی میرا نکاح ہو رہا ہے یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بننے جا رہی تھی اور دوسری طرف دل میں عجیب سی تکلیف بھی ہوئی اپنی پسندیدہ چیز کسی اور کے حوالے کرنا آسان نہیں ہوتا میں نے اسے خلو سے دل سے خوش رہنے کی دعا دی سکینہ کے آفسس سے جانے کے بعد مجھے پورا آفسس خالی خالی سا لگنے لگا تھا ایسا لگنے لگا تھا جیسے زندگی سے رونک ختم ہو گئی ہے اس دن جب میں گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں اسی جگہ پر مجھے وہی جنزادی نظر آئی میں نے فوراں سے گاڑی روک دی اسے کہنے لگا کہ میں بہت بے سبری سے آپ کا انتظار کر رہا تھا مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی جنزادی نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا بس میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت خراب تھی ورنہ میں بہت پہلے ہی آ جاتی میں نے اس سے اس کے بچوں کی خیریت دریافت کی اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا بیگ میرے سامنے کیا اس میں عجیب سی جڑی بوٹیاں تھی اور ان سے عجیب سی بھینی بھینی سی خوشبو آ رہے تھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اس کو کسی مٹی کے برطن میں بھی ہو دینا اور آپ دونوں نے ہی اس کو چالیس دن تک استعمال کرنا ہے یاد رہے بلا ناغہ رات کو اس کا پانی پی کر سونا ہے ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ جنزادی وہاں سے غائب ہو گئی اگلے دن میں مٹی کا جگ بھی لے آیا ساجدہ کو کہا کہ یہ ایک خاص حکیم سے میں نے دوائی منگوائی ہے ساجدہ نے بھی میری بات کو سنجیت کی سلیا اور اس سے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ میری بتائی گئی ہدایت کے مطابق ہی اسے استعمال کرے گی وہ بقائدگی سے اس میں تازہ پانی ڈالتی روزانہ ہی وہ پانی خود بھی پیتی مجھے بھی پلاتی دیکھتے ہی دیکھتے چالیس دن گزر گئے کچھ دنوں سے ساجدہ کی طبیعت گری گری سی رہنے لگی اس دن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو واپسی پر اس کا چہرہ کسی پھول کی طرح کھلا کھلا تھا وہ بے تہاشہ خوش تھی جب میں گھر آیا تو گھر کا نقشہ ہی بدلہ ہوا تھا امی اپنے ہاتھوں سے اس کو پھل کھلا رہی تھی اور وہ بھی سو سو نخرے کر کے پھل کھا رہی تھی میں نے حیرانگی سے اس منظر کو دیکھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو مجھے بھی انجانی سی خوشی کا احساس ہوا مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ یہ بات سچ ہے کتنے وقت سے ساجدہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر دوائیاں لے رہی تھی مگر کہیں سے بھی کوئی امید نہیں بنتی تھی اب گھر کے محول کے ساتھ ساتھ میری زندگی کا نقشہ بھی بدل گیا تھا جب مجھے ذہنی سکون ملا تو میں نے غور سے ہر چیز کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا تو مجھے احساس ہوا کہ ساجدہ بزاتے خود بری نہیں تھی بلکہ اولاد کی کمی کے احساس نے اسے اس قدر جذباتی بنا دیا تھا اور اسے کہیں نہ کہیں یہ خوف بھی تھا کہ میں اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی نہ کر لوں اسی خوف کی وجہ سے شاید وہ ایسی ہو گئی تھی اور اولاد کی کمی نے اسے بہت احساس کم تری میں مبتلا کر دیا تھا اور اب میں دیکھ رہا تھا کہ جب سے اسے یہ خوشخبری ملی تھی تو گویا سر سے لے کر پاؤں تک وہ بدل کر رہ گئی تھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی اور اب میرے ساتھ بھی اس کا روئیہ بہت اچھا تھا شاید اسی وجہ سے وہ مجھے بہت خوبصورت لگنے لگی تھی دن اسی طرح سے بیٹتے جا رہے تھے اور پھر اللہ پاک نے مجھے دو جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا وہ دونوں ہی بہت خوبصورت تھے ان کو دیکھ دیکھ کر میں جیتا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یک کے بعد دیکھ رہے مجھے تین بیٹیوں سے نوازا اب میں پانچ بچوں کا باپ تھا میرے اکثر دوست احباب مجھ سے پوچھتے کہ تم نے بھابی کا علاج کہاں سے کروایا تھا تب میں انہیں مسکر آ کر کہہ دیتا کہ بس ایک نیکی کا صلح ہے جو اللہ پاک نے مجھے اولاد جیسی خوشی سے نواز دیا وہ نیکی اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ پاک نے قبول کر لی اب باجی کے شوہر بھی بہت بدل گئے تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے دوسری عورت کی وجہ سے خام خامے اپنے گھر کا محول خراب کیا ہوا تھا انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور پھر انہیں لے کر الہدہ ہو گئے اور گھر کی تمام ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے پورا کرنے لگے ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ